نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پہ رکھ کر بیٹھنا اگر کرسی پر ہے تو بعض لوگوں کا ایک خیال ہے کہ اس میں تکبر ہوتا ہے تکبر بھی ہویا ایک علامت ہے تو اگر کسی کے دل میں اس سے بڑھائی آتی ہو تو وہ ایسا نہ کریں ایسا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کو دل میں ذرا اکڑ کے بیٹھنے میں ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھ کے ذرا ایک خاص سٹائل سے بیٹھنے یا ذرا کرسی پر پیچھے بھی ہو جانا اور ہلنا بعض وقت ایسا ہو سکتا ہے ضروری نہیں تو جس کے دل میں ایسا خیال آتا ہو کہ اس طرح وہ سامنے والے کی کوئی تحقیت دل میں محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کوئی موچی چیز سمجھتا ہے تو اس کو اس سے احتیاط کر لینا چاہیے لیکن فی نفسی پاؤں پہ پاؤں رکھ کے اس طرح کنسی پر بیٹھنا یا زمین پر بیٹھنا جائز ہے اس میں کوئی مذاقہ نہیں البتہ جو لوگ لونگی پہنتے ہیں تہبن وغیرہ پہنتے ہیں اس میں چونکہ وہ بعض لوگ کا تہبن ایسا ہوتا ہے کہ آگے سے وہ بانتے اس طرح ہے کہ ٹانگوں کی طرف کا حصہ نیچے کھلا ہوتا ہے تو اب اس میں اگر پاؤں پہ پاؤں رکھ کے لیٹے ہو یا ایک پاؤں کھڑا کے اور ایک نیچے ہے لمبا ہوا وہ تو اس صورت میں خطرہ ہے کہ ٹانگیں کھلیں ستر کھل جائے یا پاؤں پہ پاؤں رکھنے سے بھی ستر کھلنے کا امکان ہے تو اگر ایسی صورت پیدا ہو کرسی پہ بیٹھ کے ہو یا نیچے کسی بھی لباس سے ہو تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے اسی طرح بعض لوگ ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جو جس کو ہم شورٹس کہتے ہیں ٹکنے سے تو وہ نیچے ہوتے ہیں لیکن جب بیٹھتے ہیں تو تھوڑا اوپر کی طرف آ جاتے ہیں تو اس سے ٹکنے کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے ٹکنے کہہ رہا ہوں گھٹنے دونوں جگہ گھٹنے سمجھے جائے یعنی گھٹنے سے تو وہ نیچے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ کھچ کے پیچھے چلے جاتے ہیں ذریعہ بتائیں ذرا آسانی سے بیٹھنے کے لیے آدمی سمیٹھتا ہے کپڑے کو تو اس میں پاؤں کچھ کھل جاتا ہے اسی طریقے سے ایسا شخص نیچے بھی اگر پاؤں اٹھا کے ایک پر ایک رکھ کے بیٹھے گا تو اس کا اندیشہ ہے کہ کچھ اس کی سطر کھلے تو اگر ایسا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس کا لیکن اس طرح بیٹھنے سے تعلق نہیں ہے تو اس کو اپنے صداریوں پر محمول کر لیجئے کہ آپ کس حالت میں بیٹھے ہیں اور کس لباس میں اور اس میں سطر کھلنے کا کیا امکان ہے ورنہ اصلاً ایسا کرنے میں کوئی بات نہیں